ایک بھی جو چچن نہیں رہے گا یہ بیچ کھلاو ساندھر طریقہ ہے جاننے کے لیے دیکھئے ویڈیو بہت کارگار ہوگی ہوگی چار دوستو جو بھائی جڑے ہیں ان کا بھی اور جو نئے جڑنے والے ان کا بھی تہدیل سے دنہواد کی آپ لوگ ہمارے چینل کو اتنا پیار محبت دے رہیں اسی طرح اپنا پیار ہمارے اوپر بنائے رکھیں کسان مطروں جیسا سبھی کو معلوم ہے کہ بارس کا موسم چلا گیا ہے اور سردی کا موسم دستک دے دی ہے اور پھر دیرے دیرے بڑھے گا ہی بڑھے گا اور آپ سبھی کا کمپلین نہیں رک رہا ہے جو چچڑ بکریوں میں سے ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے بہت پریشان ہو رہے ہیں تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو چچڑ بہت ساری بیماریاں پریشانیاں لے کر آتی ہیں اور آتے ہیں ساتھ میں خون بھی پیتے ہیں اور اسکین ڈیجیج کا بھی بہت بڑا کارن بنتے ہیں ہماری بکریوں کے لیے بہت زیادہ حرم پھول ہوتے ہیں تو کیا کریں تو اس سمادھان کے لیے ایک بہت اچھی حرمولہ لے کے آیا ہوں وہ ہے علسی کا بھی اسے ہم پھلیکس سیڈ بھی کہتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے تیسی تو تیسی کا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بکریوں کو کمپلیٹ ٹکس پھری کرنے کے لیے آپ اسے لے کر آ جائیے پھر اسے بھون لیجئے ہلکی دھیمی آنچ میں روشٹیڈ کرنا ہے پھر آپ اسے ایک چمچ روز کھلائیے یادی نہ کھائے تو دانا مشرن میں مکس کر کے کھلائیے کم سے کم 20 دن تک اور آپ کو نورمل جو پربند ہوتے ہیں وہ کرنا ہی پڑے گا یعنی اگر آپ کی بکری جوچی چٹ سے گرسیت ہے بکریوں تو ہائی ٹک لکویڈ ہے اس سے ڈیوارمنگ کروائیں دو جی تین کیجی پر وہ نے میری چوبے کے سمیں کھالی پیٹ یعنی بھوکے پیٹ یہ ایک بار اس کے بعد اگلا کام آپ جو کریں گے وہ ہے ویسے پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں پھلومیٹاس یا پھلومیتھین آپ پرون یہ نام چہین میں بٹھا لیجیے یہ پرون یہ ہے جو ہے پھلومیتھین کا یہ آپ کو لے کر آنا ہے اور پھر ریڈ کی ہڈی پر ایک لائن کھچنی ہے یہ اتنا ساندھا ریجرڈ دے گی جو کمپلیٹ جو ایکس ہے اس کین کے نیچے وہ مر جائیں گے اور پھر جو نئی نئی جو جو چچڑ جو پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس لئے اس کی اپورٹنس بہت جو جائدہ ہے کئی بھائی کہتے ہیں کہ دو لگاتے لگائے کتنی تو سو کے جی کو لگانی ہے دس ایمیل لگاتے ہیں تو پچاس کے جی کو پانچ ایمیل تیس کے جی کو تیس ایمیل تو مال لیجیے کہ پہلی بار ریڈ کی ہڈی پر لگائیں اور کوئی بھی ری ایکشن نہیں ہوئی ہے تو نیکس ٹائم چھ ایمیل لگائیے وہ بھی آچ اچھے دن بعد پھر دیکھئے کمال پھر پندرہ دن بعد کے بعد تین یا چھ ایمیل اور لگا دیجئے آپ کو بہت اچھا ریجل خلومی تاسکہ دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں جو اوپر لگی ہوئی ہے اس سے ہٹانے کے لئے آپ یوج کریں گے سائپر میتھلین وان لیٹر پانی میں پانی میں سروات میں تین ایمیل ڈالیں جس سے ڈی پیا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم پانچ ایمیل ڈالیں اور پھر چھڑکاؤ کر دیں ایک بات کے طرف آپ کا دھیان تیندریت کرنا چاہوں گا کہ یدی آپ کے فارم پر جمین پر سے جو چچڑ ختم ہوگے تب آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے آپ نے ڈیوار میں کروائی پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوا دے دی آپ نے خلق سیڑ دیا خون کی سفائی ہو گئی آپ نے اوپر لائن سیچنے والی دوا یوچ کی جو ہیڑے تھے وہ مر گئے آپ نے اوپر جو چچڑ تھی اس کے لئے سائپر میتھلین یوچ کیا اب بات آتی ہے کہ آپ نے ہم سے کیسے ختم کریں پہلے ساپ سپائی کا دھیان رکھنا ہی رکھنا ہے اور پھر اس دوا کا بیم تراج کو وان لیٹر پانی میں بی سی میر ڈال کر سب ہی جگہ خام پر تر کریں گے یعنی چھڑکا وہ بھی گھنہ والا لیکن ایک بات دھیان دیجئے گا کہ جب بھی چھڑکا کریں بکریوں کو وہاں نہ رکھیں چاہے چھوٹے ہو یا بڑے سب ہی کو وہاں سے ڈھٹا دیں کم سے کم چوبیر گھنٹے تک خام خالی رکھنا چاہیے تب بھی جڑ سے سماپ ہوں گے جو چچڑ اور مہترپون باد یدی آپ سبھی ابھی تک online class goat farming کا نہیں join کیے ہیں تو ایک تاریخ سے سمپون knowledge والا goat farming کی class چالو ہو رہی ہے تاکہ سمپون گیان اور آسان بھاسا میں پورا آپ کو مل سکے تاکہ آنے والا سمیم میں آپ کو دکت اور پرسانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ہر ٹیٹمیٹ ہر میڈیسین بارے میں سمپون جن کاری والا کلاس دیا جا رہا ہے آپ join کر لیں تاکہ آنے والا سمیم اس لائن میں آرہے ہیں تو آپ دکت وں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اپنا وارنی کو بیرام دیتا ہوں وند ماترم جہن